موسیقی اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر و دنیا کے عزیم مانباپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانباپ پر آج کی گفتگو جو ہے جس ہستی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیاوں نے شیکسپیر آف پنجاب نیا نام ہے نا کیونکہ اولیاء کرام کے بارے میں ایسا لفظ جو ہے وہ کمی استعمال ہوتا ہے لیکن سمجھانے کے لئے سید وارس شاہ چشتی نقوی سخن کے بادشاہ رحمت اللہ آج یہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ وارس شاہ جب نام لیا جاتا ہے تو ایک وارسی سرسلہ کے بانی ہیں وہ انڈیا میں ہیں ان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں وہ ہیں سید وارس علی شاہ رحمت اللہ یہ ہیں سید وارس شاہ چشتی نقوی رحمت اللہ آج نام پہ گفتگو تیزی سے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کیا میسیج دیا سید آپ کے نام کے ساتھ سید جو ہے وہ شروع میں لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ سادت خاندان سے ہیں اور آپ کا شجرہ نصب سید صدر الدین بھاکری سے ہوتا ہوا امام علی الہادی نقی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اباؤ اجداد جو ہیں وہ بھکر کے رہنے والے ہیں جلہ بھکر میں اصل نام آپ کا وارس شاہ ہے یہ وارس کسے کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو استلاحن بھی استعمال ہوتا ہے استلاحن اس کا مانا عربی کے اندر یہ بنتا ہے کہ جو آدمی دنیا سے گزر گیا ہے اس کے مال کا صحیح حقدار اسے وارس کہتے ہیں ویسے بعد میں یہ لفظ ایک مانا کے لیے جب اسے وضع کیا جاتا ہے تو پھر اس میں وسط آتی جاتی ہے تو پھر وہ اور بھوسے مانا میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ پھر اس کے بعد خامد کے مانا میں بھی استعمال ہوا مالی کے مانا میں بھی استعمال ہونے لگا تو وارس شاہ جو ہے آپ نے اپنے کلام کے اندر اس کو بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے اصلی نام کو ہی شاعی کے اندر بطور تخلص بھی استعمال کیا شاہ یہ جو شاہ ہے نا لفظ شاہ آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ فارسی کا لفظ ہے اس کا مانا ہوتا ہے اصل اور جڑ roots یہ اصل جو ہے اور جڑ جو ہے فارسی کے اندر اسے شاہ کہتے ہیں اصل مانا یہی تھا پھر یہ شاہ بادشاہوں کے لئے استعمال ہونے لگا کیوں اس لیے کہ وہ جتنی ریاہ ہوتی ہے اس کی اصل بادشاہ ہے وہ ادھری پلٹتے ہیں مرجہ وہی ہوتا ہے تو پھر شاہ بادشاہ کے لئے استعمال ہونے لگا پھر آہستہ آہستہ اس کا مانا شاہ کا مانا بڑا بڑی چیز استعمال ہونے لگا جیسے شہرگ شہباز شہرا تو یہ شاہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو بڑا آدمی ہوتا تھا اس نے اپنے نام کا لاحقہ اسے بانا لیے شاہ کو بہادر شاہ احمد شاہ نادر شاہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اپنے نام کا حصہ بانا لیے پھر ایک دور آیا کہ یہ جو شاہ ہوتا تھا لفظ شاہ یہ صرف سادات کے لئے استعمال ہونے لگا آخر میں لیکن ہوا یہ کہ پھر ایک دور آیا کہ جو آدمی امیر ہو جاتا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنے لگ جاتا تھا تو پھر سادات نے بھی آج تا آج تا شاہ کا لفظ چھوڑ دیا انہوں نے جب شاہ کا لفظ چھوڑا تو اب وہ جس امام کی اولاد سے ہوتے تھے اس امام کا نام جو ہے نسبتی یا لگا کے آخر میں استعمال کر لیتا تھا بات آپ کو کچھ سمجھا گی تو سید وارث شاہ تو پرانے دور کے اندر شاہ لگتا ہی اسی کے ساتھ تھا جو سید ہوتا تھا چشتی سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چشتی آپ مشرابا چشتی ہیں کیسے معلوم ہوا کہ آپ چشتی ہیں آپ کے جب کلام پر آ جاتا ہے آپ کی جو شعافہ کتاب ہے ہیر ہیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حمد نات پھر ہمیں دو بزرگوں کا ذکر ملتا ہے ایک بزرگ ہیں جن کا ذکر انہوں نے پہلے کیا وہ شہباز الامکانی کمدیل نورانی الشیخ سید عبدالقادر گھلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے ان کا ذکر کیا ان کا ذکر کرتے ہو فرماتی ہے مہربان ہو کہ چور کتب کیتا بخش دتیاں ملک جگیری یعنی کاندے کل اکتاب دے قدم دھریا پائیاں قرب حضور وڈیری یعنی کاندے شولڈر کے اوپر کادمی حاضی علا رقبت کل علیہ علا اس کی طرف اشارہ کہ تمام اکتاب کے کندوں کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پونگ مبارک تو ان کا ذکر کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے جو دوسرا ذکر کیا ہے وہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا اگر ذکر دونوں کا کیا ہے تو پھر آپ آپ کے پیر عبدالقادر گھلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہو سکتے ہیں تو بھئی عبدالقادر گھلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے معلوم ہے کیوں اس لیے کہ کوئی ولی ولی نہیں ہی بن سکتا جب تک غوث پاک کا وہ ذکر نہیں کرتا ان کا ذکر جو ہے وہ ہر جتنے بھی سلاسل ہیں وہ جوہاں تفریق کر کے وہیں پہنچتے ہیں تو وہ ذکر ان کا کرتے ہیں لیکن آپ کا اس کے بعد ذکر کرنا اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا اور کسی کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات پہ دار ہے کہ کوئی خاص نسبت ہے تو واقعی آپ جب پاک پتن گئے تو پاک پتن جا کر آپ نے وہاں جو سجادہ نشین تھے اس دور کے اندر ان کی جو ہے وہ باعت کری آپ نے شکر گنج مدود دی نال مدد کھلا فیض فیض گنجور دائے یہ مدود کون ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سلسلہ چشتیا کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شیخ مدود چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کو بیچ میں نظر آئیں گے تو گنج شکر کا ذکر کرنا اور شیخ مدود کا ذکر کرنا اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ چشتیا سلسلے سے باعت تھے اور پھر آپ کا رہن سہن اور آپ کا سماس شوق یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ چشتیا سلسلے سے ہیں تو آپ نے ان کو اپنا روحانی پیر مانا اور وہاں آپ رہے بھی تو یہ شیکسپیئر آف پنجاب جو آپ کو نام دیا جاتا ہے سخندہ وارس یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ان کی شورہ حفاغ کتاب ہیر کو ضرور پڑی ہے آپ کی ہیر آپ کی روح ہے اور آپ کا جسم اور روح دونوں سلامت آپ نے جب کتاب لکھی تو اس میں تاریخ بیان کی نصاح اس کے اندر آپ کو ملیں گے بندوں کی فطرت کا تذکرہ ملے گا اخلاقیات اس کتاب کے اندر ملیں گے آپ کو اخلاقیات کے فوائد کیا ہیں وہ ملیں گے اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے تو ملیں گے کرنا ہمیں کیا چاہیے اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں ہم نے پلٹ کر کہاں جانا ہے استعارات ایڈی ایمز محاورات ایسے جڑ دیے ایسے پرو دیے کہ آدمی جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو کہنا پڑھتا ہے یہ کہ یہ شیخ سویر آب پنجاب ہے اس نے رومیو جولیٹ لکھی تھی وہ لکھا انہوں نے ہیر رانجا کی سٹوری کو جو ہے وہ لکھا اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو زبان کے اوپر زبردست جو ہے وہ ابو رحس اور میں تو یہ کہہ دوں گے وارس شاہر موٹیوں ہیرے جوہرات کو ہیر رانجا کی کہانی کے گھڑے میں بھینک دیا ہے میں تو یہ کہوں گا گھڑے میں بھینک دیا موٹی تھے آپ کے پاس ایک گھڑا نظر آیا جس کا نام جو ہے وہ ہیر رانجا ہے سٹوری اس کے اندر آپ نے موٹی جوہرات ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی بس صرف زبان جدہ ہے سید وارس شاہ پنجابی زبان کے شخص پیئر ہے جب آپ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ پنجابی زبان کے خالق ہیں خالق سمجھتے ہیں زبان کو بیان کرنے والی نہیں ہیں زبان کو جدر چاہیں موٹ دیں جو چاہیں کافیہ استعمال کر لیں یوں لگتا ہے کہ لفظ تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں جدر چاہیں موٹتے ہیں اور لفظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیجئے یوں اب ذرا میں آپ کو مثال دے دوں کہ لفظ کس طرح ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور آپ کو زبان پر کیسے عبور حاصل ہے سنیئے کہ ذرا حاجی نوشو پیر نوشائیان دا تے بھگت کبیر جلاسیان دا یہ جلاسیان کیا ہے جلاہا تو اصل لفظ جلاہا ہے لیکن آپ کو آپ خالق ہیں زبان کے تو لکھ رہے ہیں جلاسیان یہ لفظ میں مجازی طور پر استعمال کر رہا ہوں مجھے طریقے لکھ رہیتا ہے تو جلاسیان ویسے تو ساری زبانوں کا خالق اللہ تعالی ہے پھر سے کی شیخ ظاہر ہے پیر جو موچیان دا لکمان لوہار ترکھاسیان دا یہ ترکھاسیان کیا ہے یہ اصل میں ترکھان ہے لیکن آپ کو زبان کے اوپر اتنا کنٹرول حاصل ہے زبان کے لفظوں کے موجد کہنی جیئے چلی اب تو اتراز نہیں ہوگا نا خالق کہوں گا تو اتراز ہو جاتا ویسے اللہ تعالی نے لفظ خالق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہ بھی استعمال کیا ہے تو آپ کی بادشاہی ہے اس زبان کے اوپر بات کوئی سمجھ بھی آگئی تاریخ پیدائش کب پیدا ہوئے کس دور کے اندر پھر یہ ذرا جب دور کا پتہ چل جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اوپر جو اثرات ہیں یہ کیوں ایسے ہوئے تو لیکن کریں گیا معمول کے مطابق یہاں بھی فل اختلاف ہے جتنا اختلاف ہو سکتا ہے اسے زیادہ ہے لیکن میرے نزدیک سید وارس شاہ چشتی نقوی رحمت اللہ علیہ آپ سترہ سو نو ایسوی کے اندر پیدا ہوئے جس کی ابھی دو ہزار چودہ جا رہی سترہ سو نو ایسوی میں پیدا ہوئے اب میرے پاس کیا دلیل ہے میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا ہر ایک نے اپنا گوڑا دھڑایا ہر ایک نے ریسرچ کری جو اس کے بس ذرائع تھے اس نے اس کے مطابق لکھ دی تمہیں سترہ سو نو کیوں لکھ رہا ہوں پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کیا تھا وارس شاہ صاحب بہت بڑے علامہ ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس آدمی کی ایک چیز کو لے کر وسوسی پہ لگے رہے تھے اس کی باقی صلاحیتوں کو ہجا کر نہیں کرتے ہیر وارس شاہ بول دی سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ جید علم اپنے طور کے شاہد ہی کوئی ان کے برابر کا ہو جیسا کہ اللہ حضرت عظیم البرکت اشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کو ہم نے صرف ہدای کے بخشش تک محدود کر دیا جبکہ وہ باون علوم میں ان کو دسترت حاصل تھی تو سترہ سو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرعہ جو لکھی وہ سترہ سو انتالیس میں لکھی آپ نے سترہ سو چھبیس کی جو جنگ کشمیر ہیں اس کا ذکر کیا اور آپ ہیر لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہیر لکھ رہا ہوں میرے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں کہ میں ان کتابوں سے جو ہے وہ لے کے تو پھر لکھتا جا رہا ہوں میں نے کسی کا چرایا نہیں ہے یہ میں خود اپنے مائنڈ سے لکھ رہا ہوں جنگ کا تذکرہ بتاتا ہے کہ آپ ہوش و حواس میں تھے تقریباً سولہ سترہ سال کے تو ہوں گے پھر بھی یہ سترہ سو نو بندی آپ کی طریقے پیدائش اور ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد نے بھی سترہ سو نو ہی لکھی تو سترہ سو نو میں سید وارش شاہ کی پیدائش ہو اور سترہ سو پچاسی میں ویسال تو ٹوٹل عمر آپ کی چھہتر سال جو ہے وہ بندی تاریخ پیدائش کے بعد اب جائے پیدائش کہ آپ پائدہ کہاں ہوئے ہیں کس جگہ پیدہ ہوئے تو سب سے مستند جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بور رہے ہو وہ خود کہیں لکھ گیا ہو اس کی دلیل سب سے محتبر ہوگی پھر اس کے ڈیسائپل کی یا اس کے رشتہ داروں کی تو آپ نے خود اپنی کتاب کی اندر اپنے کلم سے لکھ دیا شیر چھے سو اٹھائیس نمبر شیر کے اوپر جنڈیالڑا سمجھا گیا تو یہ جنڈیالڑا جو ہے یہ وسنیک آپ نے بتا دیا کہ یہاں کا یہ باسی ہے یہاں کا رہنے والا ہے تو پتا چلا کہ آپ کا جو جائے پتا ہے شاپ کی جو ہے وہ جنڈیالا شیرخان ہے یہ جنڈیالا شیرخان کہاں ہے اس علاقے کے اندر جنڈی جنڈ ہوتے تھے تو لوگوں نے اس کا نام جنڈا والا رکھ دیا اور استعمال کرتے کرتے یہ جنڈیالا ہو گیا لیکن جنڈیالا کے ساتھ شیرخان کیسے لگیا تو یہ جو شیرخان ہے اثر میں یہ ایک صوفی تھے افغانستان کے بٹھان وہاں سے یہ داخل ہوئے پیرو مرشد نے ان کے پیر نے بھیج دیا جاؤ جا کے تبلیغ کرو تو وہاں سے آتے ہوئے یہ شیح پورا لاہور کے اندر پہنچے یہاں یہ تبلیغ کرتے تھے گوہوں کے اندر جا کر تبلیغ بھی کرتے اور لوگوں کے لئے ریافہ آمہ کے کام بھی کرتے تو یہ تبلیغ کرتے کرتے یہاں جنڈیالا میں یہاں پہنچے اس قصبے میں جب پہنچے تو یہاں کے لوگوں کو پانی کی کمی تھی آپ نے ان کے لئے بہت بڑی باولی بنوائی باولی سمجھتے ہیں بڑا کونہ جس میں اتر کر نیچے پانی لیا جا سکتا ہے اور جس کو اینٹوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو آپ نے باولی بنوائی تو یہ لوگوں نے جب ان کی صفات کو دیکھا ان کی اچھی خصلتوں کو دیکھا تو وہ جنڈیالا جو ہے وہ جنڈیالا شیرخہ مشہور ہونے لگے بات کوئی سمجھ میں آئیں گے تو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں یہ بہت بڑا قصبہ تھا اس شہر کے اندر قصبے کے اندر حضرت پیر سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پائدہ ہوئے آپ کے والد اکرامی بیٹا جب معاشرے میں مشہور ہوتا ہے بیٹا جب کوئی کام کرتا ہے تو باپ کا اثر اس کے اندر ضرور ہوتا ہے ماں پہ دھی پتہ پہ گھوڑا بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں پہ جاتی ہے بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ پہ جاتا ہے پورا نہ بھی جائے تو تھوڑا تھوڑا ضرور ہوتا ہے اس کی اثرات ضرور ہوتے ہیں بلے دہ بلہ نہ ہوئے تے متھیں پھلی ضرور ہوں دی بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی پورا جو ہے وہ بچڑا اپنے باپ پہ نہ گیا ہو تو کچھ نہ کچھ نشان کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہوگے سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ جو اتنے مشہور ہوئے ہیں تو باپ کا کچھ اثر تو ہوگا باپ جو ہیں یہ سارا خاندان یہاں کے رہنے والا نہیں ہے یہ بکھر سے مائیگریٹ ہوئے ان کے وارد اگرامی تبلیغ کرتے 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 جیسے صادات کا کام تھا تبلیغ کرتے کرتے یہاں جنڈیالہ میں پہنچ گئے آپ کے وارد اگرامی کا نام سید گل شیر شاہ بن سید گل محمد رحمت اللہ علیہ صادات اگرام ہے اور تصوح میں آپ کو اتنا مقام تھا اس دور میں تو نارمل آدمی جو ہے وہ بڑا صوفی ہوتا تھا تو جو صادات ہوں گے عالم دین ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا آپ سمجھ نہیں یہاں مہدمی پہ ذرا نیک ہوتا تھا کیونکہ برائی کے ذرائع تب کم تھے آج کل تو برائی کئی اقسام کیا گئی آپ تبلیغ کرتے کرتے جب یہاں پہنچیں تو یہاں مسجد کے امام ٹھہرے مسجد کے امام ٹھہرے اور تصووف کے اندر اور پھر گاؤں کی مسجد ہو پھر اور تصووف کا موقع ملتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام میں کتبیت عطا فرما دی تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو اب آپ کی فیملی بھی کچھ افراد جو ہیں وہ یہاں آگئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹوں سے نوازا قاسم شاہ اور بہار شاہ دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے بعض نے کہا کہ آپ کے علامہ دو بھائی تھے کارنڈوز بیٹر اب آپ پڑھنے لگے اپنے والد گرامی والد گرامی سے جب پڑھ رہے ہیں تو پرانے زمانے کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ تعلیم دیا کرتے تھے آج کال تو ماں باپ کو ملوم نہیں ہوتا اگر ملوم ہو تو ٹائم نہیں ہوتا وہاں ہی یہ ہوتا تھا کہ عبد ادا کی اندر ہی ماں جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو پڑھی ہوتی تھی تو ماں جو ہے وہ پہلے پڑھاتی تھی پھر اس کے بعد اببا جو ہے وہ کچھ سٹپ بڑھاتے آگے اس کے بعد محلے کے استاد کو دے دیا جاتا تھا وارشہ رحمت اللہ علیہ کی تربیت والد گرامی نے کی آپ کی ماں نے کی آپ کی ماں بھی سید خاندان سے اور جب آپ اپنے اببا سے پڑھ چکے تو پھر آپ کی اببا نے مامو کی حوالے کر دی آپ کے مامو سید سلامت علی شاہ یہ بھی شیرخان وہیں مسجد کے اندر امام ہے پھر مامو نے تربیت کی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ چھوٹی عمر کے اندر یہ آپ کے والد گرامی ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ باقی زندگی جو ہے وہ آپ کے مامو نے آپ کی رکھوالی کری تو اسی کی اندر ہی آپ نے آپ مامو سے بھی سیکھتے رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے والد گرامی چلے گئے ہوں تو آپ کے مامو اسی مسجد کے امام بن گئے ہوں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابتدائی زندگی کے اندر بس یوں دھوڑ سی ہے اور ایسی دھوڑ ہے کہ جا کے ہٹا بھی نہیں سکتے دھوڑ ہے اور جا کے ہٹا بھی نہیں سکتے تو آپ وہاں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی کا نام سید گلشیر شاہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو جو وہ رہے خینہ جو لکھتے ہوئے ہیں ان کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ کس وجہ سے ہوئی اس لیے کہ وہ ایک شیر ہے آپ کا پانچ سو چورانوے نمبر پہ جو شیر ہے آپ کا وہاں آپ لکھتے ہیں بینہ عمل دے نہیں نجات تیری پہ یا مرے کتب دا بیٹے آئے کہ تو پاویں کتب کا بیٹا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ عمل کے بغیر نجات نہیں بینہ عمل دے نہیں نجات تیری اب یہاں لوگوں نے کہا کہ یہ جو لفظے کتب استعمال کیا گیا ہے یہ کتب آپ کی اببہ کا نام انہوں نے کہا کہ پاویں تو کتب دا بیٹا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ تحریر کر دینا کہ آپ کے اببہ کا نام کتب شاہ ہے یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ کتب جو ہے وہ ولایت کے اندر ایک عوضہ ہے تین سو علیہ چالیس عبدال سات عطاد پانچ کتاب ایک کتب عالم یہ کتب جو ہے یہ ایک عوضہ ہے اور بہت بڑا ہائی عوضہ ہے ولایت کے اندر تصوف کے اندر تو اب یہ عوضے کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ سنو یہ نہ سمجھنا کہ اس عوضے پہ جب پہنچ چکا ہے تو اب یہ میرے باپ کا یہ عوضہ ہی مجھے بچا لے گا کافی ہے نہیں مجھے بھی عمل کرنا ہے یہ بات یاد رکھئے جیسے اب میں مثال دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تجھے کالیمہ پڑھنا ہے عمل کرنا ہے آپ سمجھ گیا تو کتب کا جو ذکر کیا ہے وہ آپ نے اپنے اببہ محترم کے مرتبے کو واضح کیا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اببہ کا نام لیا ہے تو کتب جو ہے یہ مرتبہ ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تصوف کے اندر اتنا بڑا مقام مل گیا تمہارے اببہ کو اور تو کتب کا بیٹا ہے ولی کامل کا بیٹا ہے تو وہ ولی کامل جو ہیں وہ چونکہ اللہ کے قریب ہیں اس لئے وہ تلی سفارش کریں گے تجھے نا 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 تجھے بھی عمل کرنا ہے اللہ حق پر جلل شاہ اب بات سمجھ میں آگئی تو آپ کے والد ہے گرامی سید گل شیر عالم و فاضل ابتدائی تلیم جو ہے وہ میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے جنڈیالہ شیر خانے اپنے اببہ سے ہی حاصل کری پھر مامو سے حاصل کری اور جب لوکل تلیم جو ہے جو جتنی تھی وہ پڑھ چکے اب ہائر ایڈوکیشن کے لئے باہر تو جانا پڑتا ہے اب یہ چونکہ شہوپرا شہوپرا کے بعد لاہور لاہور کے بعد کسور کسور اس دور کے اندر اروج پہ تھا کسور اروج پہ تھا اس لئے کہ کسور کے اندر جو حکومت تھی وہ حسین خان خوشکی کی تھی مغلوں کی کافی توجہ اس جانب تھی اور وہاں مدرسہ جو ہے وہ بڑا تھا لوگ پڑھنے کے لئے وہاں آتے تھے اب یہ جو کسور ہے اصل میں اس کو عام طور پہ بولا جاتا کسور 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 کاف کے اوپر زبر بولتا نہیں کاف کے اوپر پیش ہے اب یہ کسور کی ایتمالوجی کیا ہے وہ مد کیا ہے بڑی احران کون ہے عجیب سی ہے یہ کسور اصل میں کشور تھا کسور اصل میں کشور تھا اور کشور جو ہے رام سیتا کے بیٹے کے نام پر آئے مگر مجھے تعجب ہے کہ ایسی تبدیلی دیکھی بڑی کم ہے کسور کے اندر پہلا لٹر بڑا کاف ہے کینچی والا اور کشور کے اندر پہلا چھوٹا کاف ہے اور پھر وہاں شین ہے اور یہاں سواد ہے تو ایسی تبدیلی کس طرح ہو گئی میری بات آپ سمجھنے اور کشور کا مانا ملوم ہے کیا ہوتا ہے کشور کا مانا ہوتا ہے نوجوان نوجوان لڑکا اور کشور کا مانا کیا ہے اب کشور کے مانا کشور جو ہے یہ جوان ہے قصر کی قصر کا مانا محل بھی ہوتا ہے قصر کا مانا جو ہے وہ تخفیف بھی ہوتا ہے قصر کا مانا خطاب ہوتا ہے تو قصور جو مشہور ہوا اب اب قصور چلے گیا تو قصور اس لئے آئے کہ وہ اس دور میں علم کا گھڑ تھا اور تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ آسان تھا ذرا اتنا مہنگا نہیں تھا تو سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ اس دور کے جید عالم دین حضرت علامہ غلام مرتضی قصوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے مکمل درس نظامی آپ نے پڑھا سید وارس شاہ ہیر وارس شاہ ہیر وارس شاہ کہا کہ ان کو ایک طبقے کے ساتھ خاص کر دیا سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ نے قصور کے اندر رہتے ہوئے آپ نے پھر پوری مکمل درس نظامی اور آپ نے پورا علم پڑھا ہے یہ اندازہ کیسے ہوگا تو یہ آپ ان کی کتاب پڑھ لگی آدمی نے اگر خود کتاب لکھی ہے نا تو کتاب بتائے گی کہ آدمی جس دور میں لکھی ہے اس دور میں وہ علم کے اور کس مقام پہ تھا وہ کتاب بتا دے اگر اس نے خود لکھی ہے نا یہ بات یادہ کی تو آپ ان کی کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ فارسی عربی حتی کہ سنسکرٹ تمام وید آپ نے پڑھے ہوئے تھے آپ نے ابو الفضل سکندر نامہ بدر چاچ قرآن السادین دیوانِ حافظ آئینِ اکبری نگار نامہ واحدِ باری خالقِ باری اللہ باری رازق باری صادق باری توتی نامہ نصابُ سبیان قرآن حدیث تفسیر فکر تمام کتابیں پڑھیں یہ میں وہ کتابیں بول گیا ہوں کہ جو اس دور میں تھی اب ہیں ہی نہیں اب نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی فارسی کی بکس تھی پڑھتے تھے لوگ زبانی یاد کر لیتے تھے تو سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ کو صرف پنجابی نہ سمجھو وہ اتنے جید علم تھے کہ یقین جانی ہے کہ اگر ان کی ابتدائی زندگی کے کچھ چیزیں مل جائیں آپ حیران ہو جائیں اور جب آپ تمام علم پڑھ چکے تو اس دور کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ علومِ ظاہریہ کے بعد علومِ باطنیہ کی طرف ضروری جانا ہوتا تھا کہ اب تم لوگوں نے سارا در مروجہ علوم پڑھ ڈالے ہیں جاؤ اب جا کر اسے علم کا استعمال سیکھو اس کے لیے پیرے کامل مرشد کی تلاش ہوتی تھی تو آپ کے استاد محترم نے جب یہ فرمایا تو آپ پھر قصور سے پاک پتن کی طرف پاک پتن جب آپ پہنچتے ہیں تو پاک پتن آپ پہنچے تو وہاں اپنے فرید و دین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی آل کا جو بھی تھے ان کی باعت کری ہاتھ پر کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ زندہ کی باعت کری جائے میں بابا بلے شاہ کی تقریب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندہ کوئی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو تصور سے بھی فیض آتا ہے لیکن اس کا زندہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عورت خاند کے تصور سے ماں نہیں ہوئن سکتی کہ آج سے سو سال پہلے کسی بندے کا تصور کر لے اور وہ ماں بانے ایسا نہیں ہو یا کوئی مریض آدمی کسی ڈاکٹر کا تصور کر لے نہیں تو آپ بھی گئے اور جا کر آپ نے بھئے چھے ماہ کا وہاں چلہ کھٹا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چلہ جو ہے اصل میں یہ چالیس دن کو بولتے ہیں لیکن اب یہ ایک عمل کا نام بن گیا ہے وہ چاہے چالیس کا ہو تھوڑا ہو یا زائد ہو چھے ماہ آپ نے وہاں قیام کی اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے روزہ آتا ہر کے قریب اور آپ نے اقرار کیا ہے کہ یہ سب فیض جو مرا ہے یہ گنج شکر کا فیض شکر گنج مودود دی نال مدد کھلا فیض اے فیض گنجور دائے تو تعلیم مکمل جب آپ نے کر لی تو بندہ جب یونیورسٹی سے فارق ہوتا ہے یا کسی جگہ سے فارق ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گاؤں واپس پلٹتا ہے وہاں جاتا ہے کوشش کی وہی ہوتی ہے لیکن آپ اپنے ابائی گاؤں جنڈیالہ میں بھی نہیں گئے اور کسور میں بھی نہیں رکے پانک پتن گئے اور پانک پتن سے آپ ملکہ ہانس چلے گئے کیا وجہ ہے آپ جید عالم ہیں آپ کسور کے اندر رک جاتے ہیں آپ بہت بڑے عالم ہیں آپ جنڈیالہ آ جاتے ہیں یہ ملکہ ہانس میں کیوں چلے گئے تو وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اتنی لڑائییں ہو رہی تھی کسور جو تھا وہ بھی عبدالسامد خان حسین خان خوشگی لڑائییں جاری ہیں اور جنڈیالہ شیر خان شیہ پورا اور یہ یہاں سکھوں کے حملے جاری ہیں تو اپنا ملک بچ رہا ہے اپنا شہر بچ رہا ہے اور جہاں سے تعلیمہ سلکی وہاں سکون ہے صرف ایک جگہ بچتی تھی ملکہ ہانس آپ وہاں چلے گئے خود آپ لکھتے ہیں سارے ملک خراب پنجاب وچیوں میں نو وڈا افسوس کسور دائے بات سمجھی کہ سب سے زیادہ مجھے کسور کا جو ہے نا وہ غم ہے زیادہ وقت آپ کا کسور کے اندر گزرا کسور کا غم کیوں ہے آپ کے استاد محترم وہاں رہتے ہیں کسور کا غم کیوں ہے وہاں علم اصل لوگ آپ کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا غم ہوا یار لوگ پڑھنے کے لئے آتے تھے یہ مرکز تھا لیکن کیا ہوا کہ عبدالسامد خان اور عزین خان خوش کی آپس میں ان کی دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے کسور کا سکون تہہوبالہ ہو گیا اب آپ وہاں سے ملکہ ہانس چلے گی بہت جگہ آپ پھرے بڑی جگہ آپ نے تبلیغ کی لیکن آپ کو سکون نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا آپ سوچتے ہیں میں تبلیغ کس طرح کروں کہ میں تبلیغ کروں تو لوگ متوجہ ہیں اس کی جانے اور یہی کمال ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا یہی کمال ہوتا ہے یہ جتنے علماء اکرام نکلتے ہیں مدارس سے پڑھنے کے بعد ان کو وہ جہاں جائیں وہ وہاں جا کے متعلق کریں کہ یہاں لوگ بات کو کس زبان میں کس طرح سے سمجھے گئے اولیاء اکرام کا یہ خاصہ تھا کہ وہ جس جگہ جاتے تھے وہ وہاں تبلیغ اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی جاپان کے اندر ایک ساب قریر کرنے کے لیے لوگ سننے ہی نہیں رہے ان کی بات مولانا علیہ آبی لوگ سننے ہی نہیں رہے پھر ایک دن انہوں نے جاپانیوں کو تغیر کرتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کونسی حدیث کہ ایک آدمی آگے پوچھتا یا رسول اللہ میرے پہ کس کا زیادہ حق ہے احسان کا بھلائی کرنے کا کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں فرمایا تیری ماں کا پھر تیری ماں کا پھر کہے تیرے باپ کا اس ایک حدیث بیان کی وہ مولوی صاحب کب سے لگے ہوئے تھے کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا انہوں نے صرف اسی حدیث کو بیان کیا اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ پندرہ سے زائد آدمیوں نے اسلام قبول کر لی میری بات سمجھ گیا تو وارش شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جا تبلیغ کرتے 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 وہ چاہتے تھے کہ میں تبلیغ ایسی کروں کہ سب کی توجہ ہو اور اس کو پک کریں وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی وہ شیر کہنے کی تھی آپ نے اتنی کتابیں شاعری کی پر ڈالی تھی ہی آتا ہے مولانا روم آپ کو زبان ہی آتا ہے وہ جتنی کتابیں تھی آپ کو یہ سب زبان ہی آتی تو آپ چاہتے تھے کہ میں اس کے ذریعے سے عام طبقے تک پہنچوں اس کے لیے موضوع یہ تھا کہ آپ کو کوئی سکون کی جگہ ملیں تو پھر آپ ملکہ حانس پاک پتن سے بارہ کلومیٹر دور ہیں نارتھ میں ہیں وہاں ایک مسجد میں آپ نے جا کے ڈیرہ لگا لیا وہ مسجد مسجد وارشاہ کے نام سے مشہور وہاں اجرا بھی ہے آپ کا ابھی تک ان لوگوں نے محفوظ رکھا اتنا خیر نہیں لیکن محفوظ رکھا اور ملکہ حانس کی اندر بھی ورس لگتا ہے سلانہ میلہ لگتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وارشاہ کی جو آپ نے جو ہیر لکھی تھی اس کو کوئی جس کی آواز خوبصورت ہوتی اس کو بلالیا جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ جو وہ وارش شاہ شاہ مرہوم رحمت اللہ علیہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا وہ جو پڑھنے والا بھی ہے وہ ایک ذہنی مزہ دے رہا ہے وہ ایک ذہنی مزہ دے رہا ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا یہ ملکہ حانس کیا ہے میں نے بڑا تلاش کیا اسے کہ یہ حانس کیا عشاء ہے تو مجھے ایک جگہ رواد یہ ملی کہ یہ حانس جو ہیں یہ اصل میں ایک قبیلہ ہے کہ جو حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی نصل سے ایک یہ مجھے روایت ملی ہے اور دوسرا جو ہے یہ حانس میں نے ڈکشنلی میں دیکھا کہ دیکھوں کہ حانس کیا ہے یہ نون گھنہ ہے اس کے اندر حانس ہے ویسے حانس جو بولتے ہیں یہ ہندی کا لفظ ہے اس کا وانہ ہوتا ہے گموار سینہ سے اوپر اور گردن کے نیجے کی ہڈی کو بھی حانس کیا تھے اور آپ نے یہاں ڈیرہ لگایا یہ علاقہ اور انگزیب کی درباری استاد سردار کتب الدین کو اس کی خدمت پہ دیا گیا تھا اور یہ علاقہ سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ جب گئے تو نواب خرل حانس کی ملکیت آپ نے وہاں ڈیرہ لگا لی جب ڈیرہ لگایا اب آپ کلام کو لکھنا شروع کیوں اس دور کے اندر لوگ شیر و شاری جو ہے وہ بڑی پسند کرتے تھے بابا بلے شاہ کا دور سمجھ دے نا تو لوگ اسے پسند کرتے تھے عام زبان میں لوگ اسے یاد کر لیتے اور چلتے چلتے جو اسے بولتے رہتے اور اس کے اندر ان کو لطف بھی آتا چیز بھی یاد ہو جاتی اور اس کے اندر درد کو سمو دیا اب لیکن مسالہ یہ ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی بات جو ہیں وہ لگا دیتے اس عالم دین سیدزادے کے اوپر بھی انہوں نے لگا دیا کہ بھاگ بھری جو ہے وہ ایک گرل فرنڈ تین تھی یعنی اس پہ یہ عاشق ہو گئے تھے اور پھر جب چوٹ لگی تو پھر آپ نے یہ سارا کلام لکھا استغفراللہ تو یہ کون لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کو صرف ایک کہانی نویس سمجھتے ہیں کہ آپ سٹوری لکھنے والے ہیں کہ وہ ایک بھاگ بھری ایک لڑکی تھی اس پہ عاشق ہو گئے تھے پھر اس کے جدائی کے غم میں یہ سارا لکھا استغفراللہ غلط کہا یہ سب جھوٹ ہے آپ کی کوئی گرل فرنڈ نہیں تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود عالم دین عالم دین کے بیٹے سیدزادے اور اپنی تبلیغ کے اندر دوسروں کو برائی سے بچانے والے جائیے آپ ان کی کتابیں پڑھئے وہ سب کو برائی سے روک رہے ہیں تو جو دوسروں کو برائی سے روک رہا ہے وہ خود اس برائی کے اندر پڑھے گا میں نہیں مانتا اس بات کو اس میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گلوکار غمگین گانے گاتا ہے یا کوئی عشقیہ کتاب لکھتا ہے تو مشہور کر دیتے ہیں اس کا کسی سے عشق چل رہا تھا کامیاب نہیں ہوا تو پھر دل ٹوٹ گیا دو یا کتاب لکھ ڈالی نہیں یہ بات نہیں اب پہلے بھاگ بھری کا مطلب سمجھ لیجئے بھاگ ہندی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حصہ خوش نصیبی بھاگ بھرا اس کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیب اقبال مند اس کی مولنے سے بھاگ بھری خوش نصیب عورت آپ سمجھے بھاگ بھری خوش نصیب عورت یہ سید وارشاہ رحمت اللہ پر بہتان ہے کہ بھاگ بھری نام کی کوئی لڑکی آپ کی گل فرنڈ تھی یہ بہتان آپ کی زندگی میں لوگوں نے لگا دیا ایک مرتبہ ان نام تو کہ جی یہ یہ جو کھانا دینے کے لیے جاتی ہے سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ ناؤس ویلائن کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے تو میں کافی عرصہ یہاں رکا ہوں یہ روٹی دینے کے لیے آتی ہے کئی بار تو مجھے خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون آیا ہے لیکن اگر تم کہتے ہو تو آنکھ جلاوں جس دن سے میں آیا ہوں اب تک اگر کبھی بھی میری نظر اس کے اوپر کوئی مہلی نظر اٹھی ہو تو آنکھ مجھے جلا ڈالے تو ملکہ ہانس کے لوگوں نے پھر آنکھ جلائی جب آنکھ جلائی تو آپ بسم اللہ کرتے ہوئے اس آنکھ کے اندر جو ہے وہ چل پڑے آنکھ نے آپ کے پونکوں نہیں جلایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے آیا ہوں تو اب تک اگر کبھی بھی میری نظر سے دیکھاؤ جبکہ وہ لڑکی کئی بار راتوں کو آ کر کھانا دینے کے لیے شام کو آتی تھی اور دیر تک بیٹھی رہتی اور آپ کے کلام کو سنتی رہتی خدا کے لیے ایسا بہتانمت لگایا کرے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک ترقیب استعمال کی اس لیے ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی بھاگ بری سے عشق نہیں کیا نہ شادی کی یہ ان کا ایک تخیل تھا وہ اسی طرح علامہ اقبال کے اوپر بھی الزام لگا دیا علامہ اقبال کو کہنے لگے جو اقبال نام کی عورت تھی اور علامہ اقبال اس پر عاشق تھے میں پوچھا یہ بھئی یہ کیسے عزام لگ گیا تو اس شعر ذرا سنیے گا کہنے لگے کہ اصل میں انہوں نے خود ہی اپنے شعر میں کہا کہ مدت سے تمنا تھی کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت عشق فشانی لو یعنی مدت سے تمنا تھی کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں میں بہت رویا ہوں کہنے لگے تو یہ اقبال ایک عورت کا نام تھا تو بس اسی طرح کی حالت ہوتی ہے سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بہت ہیں ان کتابوں کو پڑھو وہ کتاب بتائے گی کہ آپ کس مقام سے گزرے آپ کی تصانیف کے اندر کسیدہ بردہ کی شرح شتر نامہ ہے اور یہ تصویف کا زخیرہ ہے میراج نامہ ہے اس کے اندر بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنا عالی مرتبہ دیا آپ کس کس مقام سے گزرے نصیت نامہ ہے دوڑا جات ہیں اور سب سے بڑی کتاب آپ کی ہیر وارشاہ یہ ہیر اس کا نام ہے اور ہیر وارشاہ کے نام سے مشہور ہوگی زبردست و ہیدی ہے اللہ پر مکمل یقین اور ایمان اور آپ کا یقینہ تھا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ محبت ضروری ہے اگر تم عبادات کرتے ہو اور محبت نہیں ہے تو پھر وہ فضول ہے فرماتے ہیں بھاہم زہد عبادتاں لکھ ہومن عشق باج نجات نہ مول میان عاشق زندہ خوشیاں نال رہن دے قدی ہو نہ بین ملول میان کھلت تنہ دے باغ قلوب اندر جنا کیتا ہے عشق قبول میان وارش عاشقات کرم رب دائے جنا کیتا ہے عشق حصول میان تو کتنی بھی عبادتیں کر لے لاکھوں عبادتیں کر لے اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو نجات نہیں ہے پھر تو صرف جس لائک ایکسر سائز اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ کا مکمل یقین رسالت پر ایمان اور آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہیں دوینات رسول مقبول والی جندے حق نزول للاک کیتا والی کر کے مرتبہ ودا دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا اور خاص طور پر آج کل تو ایک فیشن سا بن گیا ہے تحقیق نہیں ہے اگر وہ لوگ تحقیق کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مانیں تمام صحابہ کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو سسر ہیں اور دو جو دماد ہیں چاروں کو مانیں سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ آپ سید ہونے کے باوجود ملالی شرح خدا اور چاروں صحابہ کو مان رہے ہیں سب صحابہ کو مان رہے ہیں چاروں کا احترام کیا فرماتے ہیں جنہ اینہ وچ کج جاتا ادھر حضور دے گندڑے نہیں وارش شاہ مدد چار یار دیجئے ربہ رکھ لیں فیل جو مندڑے نہیں اللہ پاک محمد حدی بخشنہار گناہا ابا بکر عمر عثمان علی میں خدمتگار چوہاں یہ بات سمجھ گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں ان کا خدمتگار ہوں چاروں کا خدمتگار ہوں اب آجائے گفتگو کچھ ان کے کلام کے بارے میں کہ وہ اپنے اس کلام کے ہیر جو انہوں نے لکھی اسی سے وہ دنیا میں مشہور ہوئے یہ خزانہ ہے اس کی مقبولیت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ پونے دو سو سال سے اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو تو اکثریت کتاب کا اکثر حصہ زبانی یاد ہوتا ہے یہ بات یاد رکھی بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو پوری ہیر وارس شاہ زبانی آتی تھی پرانے دور کے اندر آپ نہیں اور جب ان کا عرص ہوتا ہے سامن کے اندر جولائی میں ان کا جب عرص ہوتا ہے تو دور درہ سے ہیر پڑھنے والے آتے ہیں مقابل بازی ہوتی ہے پڑھتے ہیں لوگ اس کو اس کتاب کے اندر آپ کو تاریخ ملے گی اصول ملیں گے فلسفہ ملے گا نیچر ملے گا قرآن ملے گا حدیث ملے گا اخلاقیات سب ملے گا آپ کے اندر سادگی صفائی اور حقیقت ملے گی تشبیح ملیں گے استعارات ملیں گے محاورات ملیں گے ہر شاہ آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آئے گی ایسے کہ جیسے تم کسی لائبریری کے اندر داخل ہو گئے آپ نے اس کتاب کو ملکہ ہانس میں لکھنا شروع کیا آپ فرماتے ہیں گوشے بیٹ کے ہیر کتاب لکھی یارا واسطے نال کے آس دے میں پڑھن گبرو دیس ویچ خوش ہو کے پھل پھیجیا واسطے باس دے میں باس کہتے ہیں سمل کو یہ پھول ہے کہ میں نے یاروں کے لیے گبرو یعنی جوانوں کے لیے کہ وہ اپنے دیس میں بیٹھ کے مسکرا کے اس کتاب کو پڑھیں فرماتے ہیں میری یہ کتاب ایک پھول ہے میرا تخیل ہے اور وارد شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ پہلا تو مشکل حصہ یہ ہے کہ آپ نے سوال و جواب میں کتاب لکھی اور یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے سوال بنایا اس کا جواب دیا کیوں اس لیے کہ جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سوال کے اندر ہی اس کی علمیت کا ظہور ہوتا ہے اور پھر جواب دینے والے کی علمیت کا بھی ظہور ہوتا ہے اب ایک آدمی ایک ہی وقت میں کتنے کردار کر رہا ہے اور یہ صرف وارد شاہ رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آپ جب ہیر رانجہ اس کی سہیلییں قاضی صاحب جوگی اور یہ قیدو اور یہ اس کا اببہ یہ جب اس کا کردار بیان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سید وارد شاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں خود کھڑے ہیں وہیں وہیں کھڑے ہیں بھڑا کمال ہے یہ اسی نے تو اسی نے تو لوگوں کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ آپ شخص پیر ہیں پنجاب کے وارد شاہر ہیں آپ سخن کے اور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے چرائی نہیں ہے ڈبائس وجود کلبود والا اسان لا سر پوشہ کھوڑے آئی کوئی دگا نہیں کیتا وانگ چوراں دھی دیویاں جندرہ توڑے آئی ہور شائرہ چکیاں جھوتیاں نہیں غلا پیٹھا وچ خراس دے میں بڑا تیزی دے نال میں ایک کام کیتا ہے لیکن جو اکل مند ہیں وہ جن کے اندر ہوش و ہوا جن کے بھرقرار ہیں ان کے لیے میں نے لباس کے اندر ایک بھیت رکھ دیا ہے یعنی سٹوری کے اندر میں نے اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دی اب مسالہ یہ ہے کہ آپ نے کہانی کو ذریعہ کیوں بنایا اتنے بڑے علامہ تھے تو جگہ جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں کہانی کا سہارہ کیوں لی ہے تو یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیا کروں بتانا پڑھ رہی ہے کہ بھائی سٹوری چھو ہوتی ہے کہانی چھو ہوتی ہے یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے سٹوری کے بعد مورل سمجھانا سٹوری کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ بڑی آسان ہو جاتا ہے اور یہ طریقہ کار صرف سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں اپنایا بڑا پرانا ہے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سٹوری کو بیان کیا پھر ایک آخر میں نتیجہ نکالا حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سٹوری کو بیان کیا آخر میں نتیجہ نکالا سٹوری جب بڑی جاتی ہے تو بچہ متوجہ ہوتا ہے سٹوریز بچوں کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ سٹوری سنتے ہیں اور سٹوری سناتے سناتے بیچ کے اندر ایک چیز دے دی جاتی ہے مولانا روم نے کیا کیا ہے آپ نے بھی سٹوری کا سہارہ لیا ہے شیخ حسادی نے کیا کیا ہے آپ نے بھی سٹوری کا سہارہ لیا ہے سیف الملوک میں کیا ہے آپ نے پوری ٹوٹل ایک سٹوری کا سہارہ لیا ہے شیخ فرید الدین ابتار رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے منطق تیر کے اندر ایک سٹوری کا سہرہ لیا اور اس کے اندر آپ نے مقامات بیان کیے اسی طرح سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ نے سٹوری کا سہرہ لیا ہے کیا ہوں اس لیے کہ لوگ پسند کرتے تھے تو آپ نے اس سٹوری کو چن لیا اور کہا لے بیٹ اب میں لکھتا ہوں تم لوگ سنتے جاؤں اور اس سٹوری کے اندر ہی پھر آپ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا انسان کی پدائی سے لے کے آخر تک قرآن اور حدیث کے اندر جو مسائل ہیں آپ نے بیان کر ڈالے لیکن آپ نے جس کے لئے کتاب لکھی تھی جس مقصد کے لئے وہ پورا نہ ہوا وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑ پڑ گلستان بوستان مطلب نہ پایا شیخ کا آپ کے پاس موتیوں کا علم کے موتیوں کا ڈھیر تھا پانڈ کی پڑھنے تھیں آپ نے اس ساری اٹھا کر ہیر رانجہ کی کہانی میں ڈھیر اس کے ڈھیر میں ڈال دی آخر میں خود آپ نے فرما دیا پوری ہی پڑھتے تو پتہ چلتا اب مجھے پورا مطالعہ کرنا پڑا اس کا پنجابی زبان میری زبان ہے بھی اور نہیں بھی مطلب کہ میری زبان نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اتنی تھارولی میں نے سٹڈی کوئی اس کی گیری نہیں کی بس کوئی ایک دو ایک سبجیکٹ ایک دفعہ رکھا تھا یا کچھ عرصہ میں نے پاک کالج لہور میں پڑھایا بس لیکن میں نے پڑھا اسے وہ جب پڑھا تو آخر میں میں پہنچا کہ کوئی مجھے میں نہیں مان سکتا تھا کہ سید وارس شہر رحمت اللہ علیہ جو ہے اتنے بڑے جید عالمدین سید زادہ اور ولیہ کامل ہو کر وہ ایک سٹوری کو بیان کر دیں گے تو جب میں آخر میں پہنچا تو آپ خلاصہ لکھ دیتے ہیں جائیے آپ بھی پڑھ لیجئے گا آپ فرماتے ہیں کہ یہ سٹوری کے جو کردار تھے ان سے مراد کیا تھی فرماتے ہیں ہیر سے مراد روح دیکھا آگی نہ باتا سل ہیر سے مراد روح رانجہ سے مراد جسم پنج پیر سے مراد پنج حواس کوٹھا سے مراد قبر کھیڑا سے مراد اسرائیل قیدو سے مراد شیطان سہریوں سے مراد وہ برادری اور دوست خاندان مجھے سے مراد شکم ماں کا پیٹ پلنک سے مراد پلسرات بھینسوں سے مراد مزدوری جنگ سے مراد دنیا اللہ حکبر جل اب بتاؤ تم لوگ چلو اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو میں سمجھتا تو وہ سٹوری صرف یہ تھی کہ لوگ متوجہ ہوں اور سٹوری جب پڑھنے لگیں تو بیچ میں اصل چیز بھی آ جائے آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے اما لوکاں خبر نکائی خاصان ربز پچھا آپ کی قرآن و حدیث کے اوپر مستقل نظر تھی جب آپ اس سٹوری کو لکھ رہے تھے قرآن حدیث فق تمام چیزوں کے اوپر آپ کی نظر اس لئے آپ نے جب کتاب کو شروع کیا تو حمد سے شروع کیا اول حمد کیوں اول حمد کیوں کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کو حدیث یاد تھی ایک حدیث یہ بھی ہے کل عمرین زیبان لم یبدہ بحمد اللہ یہ بھی ایک حدیث ہے تو آپ نے اول حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کری اور پھر اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو پتا چلے گا کہ قصیدہ بردہ شریف سبانی یاد ہے ان کو عربی کا پورا یاد ہے جان چت اڈن ساڈے تائیں ساتھی زی سلم دے یہ زی سلم کیا ہے آیا نا کسی را بردہ شریف آمن تذکر اس سے جب آپ کتاب پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ آپ کی تو نظر سبحان اللہ اخلاقیات کا سبق ضرور دیا دوڑا جات میں لکھتے ہیں کی ہوئے آپ پڑھ فاضل ہوئے جڑے اکنوں خالی رہن دے آپ علمت عمل نہ کر دے ہو رہاں تا ہی کہن دے یہ کیا ہے آیا حق تنہ دے اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر جنگوں کی ذکر بھی کی اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا آدمی عشقیہ شاعری کرے تاریخ بیان کرے یا جنگ بیان کرے یا موت کے بارے میں بیان کرے ہر ایک ایک شعبہ ہے اور اس کا ایکسپرٹ الہدہ الہدہ ہوتا ہے لیکن سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کہ جہاں ہی وہ عشقیہ گفتگو کر رہے ہیں حسن کو بیان کر رہے ہیں فلسفے کو بیان کر رہے ہیں اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں شاعری کے اندر وہیں آپ جنگ کا تذکر بھی شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا کمال ہوتا ہے یہ وہی جانے کا جو شاعر ہے سترہ سو چھبیس میں جب زکریہ خان جو لہور کا صوبے دار تھا کشمیر کے راجہ کو مارا تو وارشاہ لکھتے ہیں جو زکریہ خان جنگ کی تھی لیکے تو پہارتیں کڑکے ہی سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ نے حملہ کیا تو وارشاہ نے لکھا نادر شاہ تو ہند پنجاب دھڑکے سترہ سو سنتالیس میں آمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تو شاہ نواز خان لہور کا جو صوبے دار تھا دہلی بھاگ گیا تو وارشاہ لکھتے ہیں تو احمد شاہ عبدالی نے تیس لاکھ توان لینے کے باوجود بھی لہور کو اڑا کے رکھ دیا تو ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ کا کہنا ہے کہ وارشاہ رحمت اللہ علیہ اس جنگ میں شریک تھے اور وہ لڑے بھی وارشاہ علی دے وانگ لڑدا وارشاہ علی دے وانگ لڑدا جڑا ذات دے وچ زلفکارہ باز میں وہ خود اتنا بہادر ہے وہ خود بہت بہادر ہے اور وہ لڑا ہے مولا علی کی طرح وہ لڑا سترہ سو چھپر میں احمد شاہ عبدالی نے پھر پنجاب پر حملہ کیا ادینہ بیگ سے تاوان بھی لیا اسے دربدر بھی کیا اور ہندووں کے مندر اڑا دیا یہ جانتے ہوئے احمد شاہ عبدالی یہ نادر شاہ یہ کون تھے یہ افغانستان سے آتے تھے تو افغانستان کے حملے ہمارے انڈیا کے اوپر پاکستان کے اوپر شروع سے رہیں ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس دور میں نادر شاہ آتا تھا احمد شاہ عبدالی آتا تھا یہ آتے تھے لوٹ مارم بچا کے چلے جاتے تھے واپس تیس لاکھ توان بیس لاکھ توان دس لاکھ توان یہ قسم کی بدماشی ہے ایک قسم کی مسلمانوں سے لے کے جا رہے ہیں میں کوئی غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں سے لے کے جا رہے ہیں یہ تیس لاکھ توان کسے لیا تھا احمد شاہ عبدالی نے کسے لیا تھا اور لینے کے بعد پھر اس کو زلیل کر دیا تو افغانستان سے افغانی جو ہیں یہ حملہ کرتے آئے ہیں اسی طرح لوٹا اور آپ بھی کر رہے ہیں اس دور میں نادر شاہ اور آمد شاہ تھے آپ کے دور میں طالبان ہو گئے یہ وہ تو حملے جو ہیں یہ چلتے ہی آ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں فوجان شاہ دیاں وارسہ مار میتھرا ہن فر لہورنو آئی آنے فر لہورنو آئی آنے یعنی یہ دوبارہ پھر حملہ کرنے آ گیا اور آپ کی کتاب کو مہجے مالوے کے سکھ جو ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے آپ نے اصل مقصد کو چھوڑا نہیں ہے نصیحت کو آپ نے ہر جگہ جو ہے وہ کرتے چلے گئے جو بھی لکھا نصیحت ضرور تھی دنیا کوچ مکان فناد آئی کیوں بیٹھیاں ہیں جھوپڑی پا میاں تیرے نال دے بیلیا لد گئے ہونا سب دا چل چلا میاں اے جگ جان اچالو دیرا کر لے کوئی عمل چنگیرا اس دنیا نے اس دنیا تے اکو پھیرا کول نہ دوجی واردہ بات سمجھ گئے یہ سب نصائے سترہ سو چھاسٹ میں ستاہون سال کی تقریبا آپ کی عمر ہو گئی تو آپ نے کتاب مکمل کی مگر ہر آدمی کر یہ اس کتاب کو پڑھنا بڑا مشکل تھا بعض تو کہتے ہیں یہ بڑے خوش نویس بھی تھے لیکن آپ تیزی سے لکھتے چلے جاتے تھے کیونکہ جب آدمی کے اوپر آمد ہوتی ہے نا تو پھر وہ جلدی سے اسے لکھنا ہوتا ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جب آپ جلدی جلدی کرتے تھے آمد ہوتی تھی قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کوئی بات نہیں آپ صرف پڑھا کریں رام سے پڑھا کریں سنوکریو کفراتنسا ایسا پڑھائیں گے کہ بھولیں گے نہیں آپ کبھی لیکن باقی جو ہوتے ہیں ان پر جب آمد ہوتی ہے تو ان کی طبیعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے اس کی مثال دوں میں آپ کو علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ آپ کا نوکر کہتا ہے کہ جب آپ کے اوپر آمد شروع ہوتی تھی اس وقت پھر آپ چکر لگانے لگ جاتا ہے تیزی آ جاتی تو یہی سیچوئیشن ہے کہ جب سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ پہ آمد ہوتی تھی آمد ہوتی تھی تو آپ پھر اس کو لکھتے تھے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں تو آتی تھی دوسری کی سمجھ میں نہیں تھی تو جب ساری آپ نے لکھ لی تو لکھنے کے بعد ملکہ ہانس سے آپ نکلے تو جنڈیالہ شرخہ میں پہنچے اور آپ کا کلام ٹکڑے ٹکڑے تو مشہور ہو چکا تھا کسی کو کچھ ہی یاد تھا کسی کو کچھ ہی یاد تھا جنڈیالہ شرخہ میں پہنچے تو آپ کی شورت تقریباً ہو چکی تھی لوگ آپ کے شگرد بنے آپ کی اببہ تو وہی رہتے تھے نا تو لوگ شگرد بنے آپ سب سے قریبی شگرد آپ کا جو لکھنا بھی جانتا تھا وہ الہی بغشتا یہ درزی کا کام بھی جانتا تھا آپ اسے کہنے لے کہ یار میں تو اس طرح کر تری لکھائی اچھی ہے تو ذرا صاف کر کے میری کتاب کو پھر لکھ دے تو وہ روز آپ کے پاس بیٹھ جاتا آپ پڑھتے جاتے کیونکہ بندے نے خود لکھا ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے جو تھا لکھے موسا پڑے خود آ اس کو ہم کہتے ہیں لکھے موسا پڑے خدا موسا سے مراد موسا علیہ السلام اور خدا کو خدا بنا دیا نہیں وہ ہے لکھے موسا یعنی لکھے بال جیسا بریق تو اس کو پھر خود آ کے ہی پڑے گا وہ تو جو آپ نے لکھا ہوا تھا آپ اس کو پڑھتے وہ پھر اچھا سا لکھتا جاتا کہ جس کو عام بندہ بھی پڑھ سکے اس کے نسخے آج بھی موجود ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ جب اسے لکھواتے جاتے پوری کتاب جب ہو گئی تو کتاب ادھر لکھتے جاتے یہ بھی لوگ یاد کرتے وہاں ملکہ ہانس میں بھی لوگوں نے یاد کری یہ کلام پھیلتا پھیلتا قصور تک بھی پھیل گیا قصور تک جب پھیلا تو آپ کے استادوں کو پتا چلا تو آپ کے استادوں نے فرمایا وہ ایک کو بھولا شاہ تھا وہ بھی میرا شکر تھا یہ وارشاہ یہ بھی میرا شکر وہ دونوں ہی وہ ایک کو بجانے کی طرف نکل گیا یہ گانے کی طرف نکل گیا کیا کیا تم دونوں نے آپ نے کتاب بند کی پوری کتاب ہو چکی تھی آپ اپنی کتاب کو لے کے قصور چلے گئے قصور اپنے پیر و مرشد کے سامنے گئے استاد محترم قصور پہنچے قصور جا کر آپ اپنے استاد محترم علامہ قصوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے کہا یا وارشاہ یہ تُنہے کیا کیا ہے کہ حضور اجازت ہو تو کتاب شروع کرو نہیں نہیں مجھے نہیں سننا شریعت کے پرپند ہونا ضروری ہے نہیں مجھے نہیں سنا استادوں کو جب غصے میں دیکھا تو کہنے لے گا ٹھیک گجرا تھا جہاں مہمانہ کے ٹھائرتے تھے وہاں گجرے میں بیٹھ گئے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے وارشاہ لکھنے والا وارشاہ سید زادہ اور اپنا کلام خود پڑے شہر آپ نے جب اول حمد سے شروع کی آنا ابھی آپ نے کوئی پانچ دس منٹ ہی گزرے ہوں گے استاد تو وجد میں آگے فوراں شگید کو بھلا جلدی لا پانی میرے سر پہ ڈال پانی سر پہ ڈالا کچھ تھوڑا سکون میرا فرما لگے وارشاہ پھر پڑ پھر پڑا کہنا یوں پانی میرے سر پہ ڈال آپ احران ہو جائیں گے کہ آپ وارشاہ رحمت اللہ علیہ اپنی ہیر لکھی ہوئی پڑتے گئے اور وہ سر پر پانی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈالواتے گئے چار ہزار پانچ سو اشار استاد نے بیٹھے سن لی بیج میں نماز کا وقت ہی ہوتا تھا چار ہزار پانچ سو اشار ہیں ہیر کے اندر تقریبا سن لیے پانی ڈالواتے جاتے اور سنتے جاتے بس نماز کا بیچ میں وقفہ ہوتا کوئی کھانے پینے کی ہوش ہی نہیں ہے جب پوری کتاب ختم ہو گئی تو استاد محترم کہنے لگے وارشاہ تو سارے ہیرے موجدی رسی وچ پر ہو دیتے نہیں جب بندہ وروج اور بلندی پہ جاتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ حاسدینوں کو میں دھوبی کہتا ہوں سن رہے ہیں آپ حاسدین کو میں دھوبی کہتا ہوں کسی بھی شعبے کے ہوں کسی بھی پیشے کے ہوں یہ دھوبی ہوتے ہیں آپ کہیں گے دھوبی کیوں کہہ رہا تو حاسدین کو حاسدین کو دھوبی دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے صاف کرنا صاف کرنا وہ خود تقریبا گندہ ہو جاتا ہے کپڑے ساف کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں دھوبی دا کے دیکھئے گا خود پانی میں کھڑا ہوگا سابن ہاتھ کو لگا ہوا ہے میلہ کچالا ہے پسینہ نکر رہا ہے بدبو اپنے اندر ہے لیکن اگلے کے کپڑے ساف کر دی تو حاسدین کو میں دھوبی کہتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جس کا حاسد کر رہے ہیں اس کے سارے گناہ نامہ اعمال سے دھو دیتے ہیں اس کی برائییں بیان کر کر کے کر کر کے کر کر کے اپنی نیکی اس کو دیتے جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال کو دھوتے جاتے ہیں تو دھوبی ہوئے نا پھر تو حاسدین نکلے سب سے پہلا حاسد جو بڑا تھا وہ آپ کا احمد یار نکلا شروع شروع میں اس نے کافی بدتمیزی کی کہنا لگا وارش شاہ کو پنجابی زمان کا وارش کیاتے ہو وہ تو ایک چکی تھی خراب چکی جو آٹے کو خراب کر دیتی ہے چھوٹا موٹا بناتی رہتی ہے پیستی تو ہی نہیں سی شروع میں بدتمیزی کی کہنا لگا وارش شاہ ایک ہی کافیہ لاتا ہے اور چھکڑے کی طرح چلتا رہتا ہے میں لکھوں گا ہیرانجے پہ سٹوری لکھنی اس نے شروع کی تو کیا کیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا بس اتنا ہی کیا اس نے کہ وہ جو کافیہ تھا نا کافیہ بدل ڈالے مضمون نہ بدل پایا تو آخر میں اس کو سر جھکانا پڑا اس سیزادے کے آگے تو سر جھکا دی اور کہتا وارش شاہ جنڈیالے والے واہ واہیر بنائی میں بھی ریس اسے دی کر کے لکھی توڑنا بھائی لو بس اتنی سی بات پھر ایک اور آپ کے جو ہے نا وہ برابر کے اٹھے وہ آپ کی برادری فضل شاہی فضل شاہی میں نے ان کا مزار دیکھا جہاں ہمارا گھر ہے نا نوناریہ میں تو چھپر سٹاپ سے اگر اندر جائیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر ان کا مزار آتا ہے انہوں نے بھی مقابلہ شروع کیا مگر یہ چوک ہو گئی ان سے وہ کیا کہ یہ جب سوال و جواب کرتے تھے تو جواب دیتے ہوئے ایک جاہل آدمی کے موں سے اتنی علمی باتیں کروا دیتے تھے کہ وہ آدمی کہتا تھا یار یہ کیا یہ تو اپنی علمیت کا اظہار کر رہے ہیں جس سے یہ جواب دلوارے ہیں وہ تو اتنا عالم فارض علی نہیں ہے تو اس لیے ان کی ہیر بھی اس درجے پہ نہ پہنچ سکیں وارشاہ کی زندگی کی لکھی ہیر ان کو اس کو فلمائی بھی گیا ہے بیان بھی کیا گیا ہے شادی آپ نے کی نہ کی ایک جگہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے شادی کی ایک بچی ہوئی ایک مہر بھی خلکتا ہے آپ کا بچہ ہوا لیکن یہ شادی توڑ نہ چڑھ سکی توڑ چڑھنے سے مراد کیا کیا طلاق ہو گئی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے وہ ہوتا کہہ نا کہ جو آدمی سیلانی طبیعت کا ہوتا نا اس کے گھر کے اندر سکون نہیں رہتا کیونکہ عورت کی طبیعت میں اور مرد کی طبیعت میں فرق ہے آپ سیلانی طبیعت کے تھے عاشق تھے شاعر تھے صوفی تھے اور ایک کلندرانہ طبیعت آپ کی یہاں وہاں یہاں وہاں یہاں وہاں تو میرا خیال ہے کہ شادی نہیں بن سکی بیٹا تو کہتے ہیں کہ بیٹا بھی اپنی والدہ کے ساتھی رہا خیر گارڈ نوز بیٹر چھتر سال آپ نے عمر پائی اور جنڈیالہ شیرخہ میں قیام رکھا آپ نے آخری عمر میں آپ نے وہی قیام رکھا آپ کے مریدین میں اضافہ ہوا آپ کے شگردوں میں اضافہ ہوا آپ سے پڑھنے والے لوگ آتے کوئی بقاعدہ مدرسہ نہیں آپ نے بنایا کہ جیسے ایک نصاب ہوتا ہے اس نصاب نہیں آپ چونکہ ہیر وارس شاہ کے تخلیق کرتے تو لوگ آپ سے یہی چیز جو ہے پنجابی اس دور میں چلتی تھی یہی آپ سے سیکھنے کے لیے بہت ہے ذلحاج کا مہینہ شروع ہو گیا ذلحاج کا مہینہ شروع ہوا بیمار آپ ہو گئے شہتر سال عمر ہوگی بیمار ہوگی رشاہ ویساہ کی زندگی تھا بندہ بکرا ہتھ کسائیاں دے اب آخری عام اللہ سے یوں گفت گفت جب بندہ آخر میں جاتا ہے پھر اس کی آنکھوں میں آنسوں آنے لگ جاتا ہے بندہ رونے لگ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عنایت ہو جائے تو آخری عمر میں روتے تیرے نام دے آسر میں جیما ربعہ اے ہو ہے نت سوال میرا توری نال ایمان سلامتی دے ہوئے خار نہ حال احوال میرا کتنی بڑی یا اللہ تیرے نام کا آسرہ ہے بس یہی میں عرض کرتا ہوں جب جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں میرا حال احوال خراب نہ ہوئے یعنی لوگ کی میری تریف کریں میرا نبی شفیع نے گبان ہوئے ماضی حال تے جو استقبال میرا یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے میرے وارشہ فقیر دے عیب کہ جی تو ہی قادر تو ہی قادر اجل جلال میرا یعنی میرے عیبوں پہ یا اللہ پردہ ڈالو تو آخر نوزل حج کو آپ کو ملوم ہو گیا کہ اب میں چلا جاؤں گا ورئی کامل کو ملوم ہو جاتا جانے والا ہوں تو کلمہ کا کالیمہ کا ورد شروع کر دی لا الہ الا اللہ وارشہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آیائی ان کو یقین ہو کیونکہ جس حضور فرماتے ہیں کہ آخری کلمہ نزا کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا یہ نبی کی حدیث ہے اس لئے آپ کو میں ایک گھر بتا دوں کسی دن ترہائی میں بیٹھ کر تحجد کے وقت کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا یہ کہنا اور یہ کہنے کے بعد کہنا ہے اللہ یہ جملہ تیرے پاس میری امانت ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے ایک منٹ پہلے ایک سیکنڈ پہلے بلکہ آخری لمحوں میں مجھے واپس دے دینا تو اللہ تعالیٰ کسی کی امانت نہیں رکھتا امانت میں خیانت نہیں کرتا واپس ضرور دے گا اور آج میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں ہے اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق یہ کلمات ہے اللہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں جب میں مرنے لگوں تو آخری کلمات یہی مجھے واپس عطا کر دینا میں نے بولا آپ لوگ بھی بولی نوزل حج ہوئی تو آپ کے زبان سے کلمہ جاری وہ وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تیائے میں نے ان کے مزار پر جا کے حاصل دی فاتحہ پڑا ہے بڑا میرا دل کرتا تھا میں جاؤں دوہزار تیرہ کے اندر میں گیا ہوں تو جب آپ وہاں پہنچے تو ان کے ہاتھا کے اندر تین کبریں آپ کو وہاں نظر آئیں بیڑا پہنچے ہائے یہ یہ نلکا بھی سالہ ورشاہ ہے یہ میں وارث چالدہ کلاہم ورشاہ ہے سالہ ورشاہ ہے پیر وارث شاہ صاحب کے دربارے اکدس کے ہاتھے میں پیر وارث شاہ لائی ورینی موجود ہے وہاں پہنچا پھر تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں دیکھنے میں ملیں گی اگر آپ کا فیلڈ جو ہے وہ تصوف ہے تو آپ کو وہاں تصوف نظر آئے گا اور اگر آپ کا فیلڈ صرف ایک سٹوری تک ہے ہی رانجے کی سٹوری تک ہے تو پھر آپ کو وہاں کلچر نظر آئے گا دونوں چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں گے تو جب آپ جائیں گے تو بیچ میں سید وارشاہ رحمت اللہ کی قبر ہے دائیں طرف قاسم شاہ ہر سال ساون کے مہینے میں عرص ہوتا ہے تیس جولائی سے ستائیس جولائی تک دور درہ سے ہر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں وارشاہ صاحب کا نام زندہ ہے آپ نے سچ کہا تھا وارشاہ او صدائی جیمدے نے جن عقیتیاں نیک کمائیاں نے پھر سن لو وارشاہ او صدائی جیمدے نے جن عقیتیاں نیک کمائیاں نے میں تو ان کے لئے فاتحہ پڑ چکا آپ بھی ان کے لئے فاتحہ پڑھئیے اجازت دیجئے واقعی اوضاوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا